الحمدللہ الحمدللہ بہتا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَلَّقْتُهُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَلَى لَهُنَّ فَلَا تَعْدُدُوهُنَّ اَن يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَو بَيْنَهُمْ بالمعروف ذَالِقَ يُعَذُو بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِقُمْ أَزْقَى لَكُمْ وَأَتْهَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم طلاق دے دو عوردوں کو تو انہیں میاد پوری کر لینے کے بعد نہ تو رکو کہ وہ اپنے لئے نکاح سے شوہر اپنا لیں جبکہ وہ اپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہو جائیں یہ واضح تو اسے کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو یہ نظام تمہیں بہت ہی صاف سترا رکھنے والا اور تمہاری پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سامن آج ہماری سورہ الوخلہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر دو سو بتیس ٹو ترڈی ٹو کی تلاوت و ترہیمہ کا شرب نصیب ہوا ابھی اپنے اس موضوع کے حوالے سے اس کا یہ ایک آخری آیہ مبارکہ کا یہ حصہ ہے لعات اپنے سامات کی اشاعت ربز و جلال ہوا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا آجَلَهُنَّا فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو اپنی بی بیوں کو اپنی عورتوں کو تو فرمایا انہیں میاد پوری کر لینے کے بعد نہ روکو اب یہ عدد کا بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ پارچینر پہلے اس پر میں نے ایک جنرلی طور پر یہ ایک بات تفصیل سے بیان کی اور یہ اسی کا ایک پہلو ہے کہ ظاہر ہے ایک طلاق یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اختلاق کی صورت میں الگ الگ ہونے کے حوالے سے ایک طریقہ بنایا ہے ایک انداز دیا ہے اور اس انداز اور طریقے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاکھ نے کچھ الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا اور ان الفاظ کے ذریعے مرد اور عورت ہیں وہ آپس میں الگ الگ اور جوزہ ہو جاتے ہیں اس میں جو پہنا طریقہ رکھا گیا تین طریقے میں نے آپ کو عرص کیے تھے اب یہ اسی کی وضاحت ہے نمبر ایک کہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دے دی جائے اور طلاق بھی اس دوران دی جائے جب عورت حالت حیث میں نہ ہو وہ باق ساف ہو اور ناپاقی کی صورت میں وہ نہ ہو تو ایک طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد اسے پھر چھوڑ دیا جائے اب چھوڑ کتنے دیا جائے تین پھائز تک یہ تین ماہ بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود بخود جو ہے وہ عورت بائنا ہو جائیں گے بائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ نکاح سے نکل جائے گی ایک تو یہ طریقہ ہے اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی کسی مرد نے ایک طلاق دی پھر دوسرا منت آیا تو دوسری طلاق دے دی اور تیسرا منت آیا تو تیسری طلاق بھیج دی اب اس طرح یہ دوسرا طریقہ ہے اور اس طرح عورت وہ مرد کے نکاح سے نکلی اس صورت میں کہ اب اسے طلاقیں مغلزہ ہوگی اب یہ طلاق مغلزہ کا جو معاملہ ہے یہ اس طرح ہوئی کہ اب مستقل طور پر اس مرد کے لیے یہ عورت حرام ہوگئی پہلا جو طریقہ میں نے سب سے پہلے بتایا ہے جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورت الگ تو ہو جاتے ہیں نکاح ختم ہو گیا اب جہاں چاہے عورت عدد کے بعد اپنے نکاح کر سکتی ہے لیکن وہ مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کے بعد چاہے وہ صرف دوبارہ نکاح کر کے اپنے خامد کے پاس آ سکتی ہے جو پہلا طریقہ اسلام نے بتایا ہے اب جو آخری طریقہ ہے اور جو انتہائی برا طریقہ ہے طلاق دینے کا اور غلط طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں عورت چاہے منسز میں تھی یا نہیں تھی اس کا بھی خیال نہ کیا تو لڑائی ہوئی جگڑا ہوا اور جذبات میں آ کر کٹھی تین طلاقیں دیں یہ اللہ کے انتہائی ناپسندیدہ ترین طریقہ ہے طلاق تو ہو جائے گی طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ انتہائی برا طریقہ ہے اب اسی کی وضع جو ہے اس انداز میں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو چکے تو اب تم عورتوں کو چھوڑ دو اور جب وہ اپنی مدت بیعاد عدد پوری کر لیں تو اب تم انہیں اپنے ہاں نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے اب وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے وہ نکاح کر سکتی ہیں اور اس میں تمہارا روڑے اٹھگانا اور انہیں کسی بھی طریقے سے روکنا یہ شرعی طور پر تمہارے لئے حلال اور جائز نہیں ہے اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی اب وہ جہاں چاہے جدر چاہے اس شخص کے ساتھ وہ چاہے مسلمان مرد کے ساتھ وہ شادی کر سکتی فرمایا فَبَلَغْنَا عَضَلَهُنَّا فَلَا تَحْدُلُوهُنَّا اَيَّنْ کہْنَا اَزْوَاجَهُنَّا فرمایا اب تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب تمہارے روکو اس بات سے کہ وہ کسی بھی شوہر سے اپنا نکاح کر لیں کسی کو اپنا شوہر بنا لیں کسی مرد سے وہ شادی کر لیں اِذَا تَرَادَو بَيْنَهُم نکاح کر لیں اب عورت کی بھی سوچی ہونی چاہیے اور عورت کا بھی نظریہ ہی ہونا چاہیے کہ اب میرا مقصد کوئی یہ طلاق لینا اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں بلکہ میں جو نیا نکاح کرنا چاہتی ہوں اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ اس مقدس جو ایک عبادت ہے اور اس کو اللہ کے نبی سلم نے اس مسلمان کے لیے آدھا ایمان قرار دیا یہ نکاح جو ہے فرمایا تیری بیوی تیرا آدھا ایمان ہے تو فرمایا اس کو اس نیت سے ادا کریں اور نئے رشتے کی جانے وہ بڑھ جائے نئے سفر کی جانے پھر وہ بڑھ جائے لیکن نیت کیا ہو عورت کی بل معروف کہ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے بلائی اور نیکی کی وجہ سے ہی ہمیں نے کام کیا ہے نکاح کا اور اس کو اسی انداز میں آگے بڑھانا ہے اگر یہ نیت نہ ہو جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہر روز ریپورٹ ہونے ہیں کہ عورتوں نے اس طرح کی کاروباری بازاری عورتیں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے ایک جگہ سے تراغ لی پھر دوسری جگہ وہاں سے لوٹا پھر وہاں سے تراغ اور پھر آگے تیسری جگہ پھر وہاں سے لوٹا اور پھر آگے یہ ہر روز یہ واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں یہ جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو بندہ کیا مسلمان کہیں کیا یہ مسلمان عورت ہے کیا مسلمان عورت ایسا سوچ سکتی ہے قرآن نے فرمایا نہیں مسلمان عورت ایسی نہیں ہو سکتی یہ مسلمان عورت ہوئی ہوتی ہے بالمعروف جس کا مقصد صرف اور صرف نیکی اور بلائی ہو ذالکا یعزو بهی من کان مینکم یکمنو باللہ وریوم العاقر فرما یہ ساری نصیحتیں اور یہ سارے وعظ اللہ تعالیٰ تم میں سے اسے کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وعظ کیوں کیا جاتا ہے وعظ کسے سنایا جاتا ہے وعظ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا اور سننے والے پر فرد ہے کہ اس سے وہ اپنے ایمان کو تازہ کرے اپنے ایمان کو خوبصورت بنائے اور اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ مضبوط کرے جس ذات نے تمہیں ایمان کی طورت سے رواز تبلیغ تبلیغ کا مقصد یہ صرف ہوتا ہے وعظ کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے سننے والے کے اوپر بھی فرض ہے کہ اس کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو سنانے والے کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ اور رسول کی رضا مقصود ہو اگر ان میں سے کچھ اور ہے دونوں کی نیت میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں تو فرمائی ہم تمہیں باز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر فرمائی جب تم ایسا کروں گے تمہارے لئے زیادہ زکی ہوگا زکی کیا کسے کہتے ہیں تذکیہ اسی سے بنا ہے تذکیہ اور تذکیہ کیا کہتے ہیں اپنے من کی پاکیز کی ظاہر ہے ان عامال کی وجہ سے انسان کے باطن پر بہت اثر پڑتا ہے آج ہر ایک کی خواہش ہے اس کا باطن پاک ہو جائے لیکن جی وہ نہیں پا رہا باطن اس طرح اجلا نہیں ہے صاف نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ باطن تو ظاہر ہے صاف کرنے کے لئے اس کو پاکیزہ اور اللہ کی عبادت موسیقی اللہ کی روح کی گزہ نہیں ہے عبادت اور اللہ کا ذکر ہی ہے روح کی گزہ سمجھیں کیا اللہ کا ذکر ہماری روح کی گزہ ہے کیونکہ روح کیا ہے عمر ربی ہے قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں یسألون کعنی روح قلی روح من عمر ربی اے محمود سلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے اے محمود آپ فرماؤ روح تو عمر ربی ہے روح کیا ہے عمر ربی ہے اب جب عمر ربی ہے تو وہ کس سے زندہ رہے گی جب اس میں اللہ کے عمر کو پورا کیا جائے گا اور جب اللہ کا عمر پورا ہو جائے گا تو باطن کا تنسکیہ اور سفائی ہو جائے گی اور ادھر سب سے بڑھ کے پاک اور طہارت والا ہو جائے گا اور جس کا باطن پاک اور صاف ہو جائے گا پھر وہ اس کا دل خود و خود اللہ کی جنوہ کا جائے گا جی صحابہ اکرام نے کیا یہی آل بیل مزرگان دین اور جملہ علماء حق اسی کی تبلیغ کرتے رہے اور اسی پر وہ چلتے رہے جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کے دلوں کو اپنی توجہات کا مرکز بنا تھی بات تو طلاق کی ہے بات نکاح اور شادی کی ہے لیکن اللہ نے اسے بھی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں کا تقوی ملے تمہارے دل تذکیہ والے ہو جائیں تمہارے دل ساف اور پاکیز ہوتے لیکن اسی نکاح کی وجہ سے اسی نکاح اور شادی والاد یہ عبادت ہے اس کے اوپر جو ہم عمل کرتے ہیں جو کام ہوتے ہیں اس سے دل پاک ہوتا ہے یا اٹھا خراب ہوتا ہے جو آج ہمارے رویہ چل گئے ہیں اس سے ایمان مضبوط ہوتا یا ایمان خراب ہوتا میرے خیال میں تو خراب ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں ظاہر ہے دیکھا آپ پڑھانے جاتا ہوں میں ظاہر ہے آپ تو اس سے کسی شادی پہ جائیں نہ جائیں وہ جو ظاہر ہے جو بھی نکاح وہ پڑھانے جان ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہوں آپ تجلے پبلک کے اپنے امام کے خیال کر لیتا ہے کہ میرے امام صاحب ہے نہیں اسی طرح سر سے دوپٹے اترے ہوئے اختلاف انچی آواز میں انتہائی فاش کسن کے گانے اور یہ ظلم کی انتہا کے ادھر وہ بیٹھ کے اتنا بڑا اتنا بڑا اسلامی کام ایک ہو رہا ہے جس سے آگے نئی نسل مسلمان کی چلنی اور کلمات تیبات کی تلاوت ہو نہیں وہاں پر تو آپ کے سامنے وہ وقت نکاح جی وہ بند کر رہا جا نا وہ بھی بار بار کہہ لیں تو ان کے لئے وہ دو چار منت مشکل تری ہوتے مولوی صاحب کر دو جان تے ساڑھی جان چھوٹے تے ایسی کنجر کھانا شروع کری ایسے ہی ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ عبادت ہے اب یہاں مسجد میں عبادت ہو رہی ہوں تو کوئی گانا شروع کرا دے یہاں لگا دے ڈیک لگا دے آپ کیا کریں گے تو کیا مسلمان کے لئے صرف مسجد والی جگہ عبادت کی جگہ کہیں ایسا ہے میں نے تو نہیں پڑا مسلمان کے لئے تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا اللہ تعالی نے مجھے یہ چیزیں جو خاص دیں ان میں یہ بھی خاص چیز مجھے دی ہے کہ پوری روح زمین کو میرے لئے مسجد بنا دیا گیا یہ دیسے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس لئے ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اللہ اور رسول کی خوشی کے لئے ہمیں اپنی خوشیوں کو قربان کرنا ہے یہ دین ہے جہاں اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہمیں وہاں راضی ہونا جہاں اللہ اس کا رسول ناراض ہم نے اس ناراض ہونا اب یہ بات ہمیں سمجھانی ہے اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو ماں باپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ نکاح اور شادی یہ کیا ہے یہ شرعی فریضہ ہے اور یہ ایک عبادت ہے لیکن عبادت تب ہی بنے گی جب عبادت کو عبادت کر کے عدا کیا جائے بگرنہ نعوذ باللہ اس سے برکت اٹھ جاتی اس میں سے خیر کے پہلو نکل جاتے عجیب ہوتا ہے جناب سارا غیر شریع کام کر کے قرآن کے خلاف سارے کام کر کے جب دولہ رقصت کرتے ہیں تو جناب ایسے قرآن اوپر کر کے اس کو یہ قرآن اب کدھر سے قرآن آگئے تو مزاق ہے قرآن کے ساتھ ایسے تھوڑا قرآن کا سایہ اس کو مل جائے گا کوئی نہیں ملنا ایسے سایہ قرآن کا قرآن کا سر کے اوپر سایہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہوگا یہ سارا نظام یہ بچی بیٹی یہ بچہ یہ سارا نظام ایسے کریں گے قرآن کے سائے برہتے ہو یہ ایسے تھوڑا سائے قرآن کا اوپر کرنے سے ہو جاتا مسلمان کی تو ساری زندگی عمل کے ساتھ چوری اسلام ماز کوئی روایات کا نام رسومات کا تھوڑا ہے اسلام تو پریکٹیکل ہے اسلام تو ایک مکمل ذاتہ حیات ہے یہ جو اوپر ایسے سر کے ہوئے یہ کرتے ہیں کبھی کسی صحابی نہیں کیا اپنے بیٹی کا رکھ سب سے پڑھ اس کائنات کی جو بیٹی جیسی بیٹی کائنات میں نہ تھی نہ ہے نہ قیامت تک ہوگی اور وہ ہے سیدہ کائنات سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کو ضرور نے ایسے اکسر کیا تھا نہیں پہلے عمل سے آخری عمل تک ہر عمل ایسا تھا جیسے قرآن نے بیان کیا جیسے قرآن نے بیان کی تو پھر آپ کو یہ اٹھانے اور اوپر کرنے کی نہیں قرآن کا سایہ یہ کوئی دکھانے والا یہ سایہ نہیں ہوتا قرآن کا سایہ یہ ہے کہ اس کا ہر عمل ایسے ہو کہ دیکھنے والا دیکھے کہ واقعی یہ ہر عمل ایسے کر رہے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر سایہ کی ساری ریال مہدی کے وہ تماشے پھر آگے تماشے پھر براد پہ تماشے پھر وہاں اور جب رخصت کے غط آیا ایک افتاج نا قرآن اوپر ایسے دیا یہ تو الٹا قرآن کی توہین ہے یہ احانت ہے ملکل ایسا نے اللہ تعالی ہمیں اس نکاح کو عبادت کی طرح ادا کرنے کی توفیق دیں یہ کام اب عجیب لگتے ہیں ہم جب بیان کرتے ہیں لوگ کو کڑوے لگتے ہیں اور میں یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں نہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں الگ تو نہیں رہتے ہیں یہ باتیں سنی اس لئے ہمارے لئے کوئی عجیب بات نہیں ہے نہ ہم اس پریشان ہوتے کیونکہ ہم نے پڑا ہے نبی کی صیرت کو ہم نے پڑا ہے پہلے نبیوں کی صیرت کو ان رسولوں کی زندگیوں کو بھی ہم نے پڑا ہے نہ وہ رکے تھے اس بات کو کہنے سے نہ ہمارے رسول رکے نہ ہم رکے کا اللہ بلا مبین ہے نبی آپ کی ذمہ داری ہے سچی بات واضح بات لوگ کو بتاتے جسے اللہ ہدایت دے گا اور جسے اللہ پھر کوئی مرشد اس کو رہنمائی دینے والا کوئی نہیں اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے اللہ ہمیں کسی نہ کسی کو تو بارش کا پہلا کترہ بننے کی توفیق دے دیں کہ ہم ان بد رسموں کو توڑ دیں ان ہندووں کی انتہائی قبل نفرت ان رسموں کو توڑ دیں اور ہمارا نکاح شادی بیٹی کی رخصتی بیٹی کے نکاح شادی اس انداز کی ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کسی مسلمان کی جاتی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن تو نہیں ناممکن تو نہیں ہم سارے یہی کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں کہ کبھی یہ بھی سوچا جائے نا اللہ رسول کیا کہیں اللہ رسول کیا کہیں بس اس جملے کو ہم نے بدلنا ہے کہ اللہ رسول کیا کہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطفاء ہوئے آمین مما علینا اللہ بلا ورمیر